پیغام ٹی وی کے منفرد اسلوب اور مستند معلومات پر مبنی بشمار دینی و تعلیمی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسٹرائب کیجئے اور ہماری نئی ویڈیوز سے اپجٹ رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلا آلہ وصحبہ اجمعین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ اما بعد نور قرآن کے سلسلے میں ہم اللہ کی مدد اور اس کی توفیق سے تیسویں پارے تک پہنچ گئے ہیں والحمدللہ اللہ بنعمتہ تتم الصالحات تیسویں پارہ چھتیس صورتوں پر مجتمل ہے جن میں سب سے پہلی صورت ہے النبع اور آغاز اس کا یوں ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم عَمَّ يَتَسَأَلُونَ عَنِ النَّبَعِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ قَلَّ سَيَعْلَمُونَ ثُمَّ قَلَّ سَيَعْلَمُونَ یہ کس چیز کے بارے میں باہم سؤال کرتے ہیں اس بڑی خبر کے بارے میں جس میں ان کا آپس میں اختلاف ہے ان قریب ان کو پتا چل جائے گا پھر جانو ان قریب انہیں علم ہو جائے گا تو اس طرح قیامت کے بارے میں کفار کے رویے کے تذکرے سے صورت کا آغاز ہوتا ہے اور اس کے بعد قیامت کے دلائل اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مظاہر کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا اِنَّ يَوْمَ الْفَسْلِكَا نَمِقَاتَ کہ فیصلے کا دن مقرر ہے اور اس دن سور پھونکا جائے گا اور تم فوج در فوج حاضر ہوگے آسمان کی یہ قفیت ہوگی زمین کی یہ قفیت ہوگی اور جنت کس طرح وہ قفار اور مجرموں کی گھات میں ہے اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ اپنے تقویٰ سے متصف افراد کو جن کامیابیوں سے اور جن نعمتوں سے نوازے گا اس کا تذکرہ ہے اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَاظَ حَدَائِقَ وَأَعْنَابَ کہ اہلِ تقویٰ کے لئے تو کامیابی ہے باغات ہیں انگور ہیں اور دیگر نعمتوں کا تذکرہ کر کے آخر میں پھر قیامت کا نقشہ ہے فرمایا یوم یقوم الروح والملائکت صفا وہ دن ہے کہ جب روح الامین یعنی جبریل علیہ السلام اور فرشتے اللہ کے حضور صف باندے کھڑے ہوں گے لَا يَتَكَلَّمُونَ کوئی بات نہیں کرے گا اِلَّا مَنْ اَذِنَا لَهُ الرَّحْمَانُ سوائے اس کے جسے اللہ اجازت دے دے اپنی رحمت سے وَقَالَ سَوَابَ دوسری بات یہ ہے کہ وہ درست بات کرے ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُ وہ دن سچ مو چاہنے والا ہے تو اب جو چاہتا ہے اللہ کی تقرب کا راستہ اختیار کر لے فرمایا ہم تمہیں اس عذاب سے ڈر آ رہے ہیں جو تمہارے بہت قریب ہے جس دن انسان اپنا اعمال نامہ دیکھ لے گا اور کافر یہ کہہ رہا ہوگا کہ کاش میں مٹی ہوتا یہ تھی سورہ النبا اس کے بعد ہے سورہ النازعات اس کی شروع کی آیات یہ ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالنَّازِعَاتِ غَرْقَ وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطَ وَالصَّابِحَاتِ سَبْحَا فَالصَّابِقَاتِ سَبْقَ فَالْمُدَبِّرَاتِ اَمْرَ یہ فرشتوں کی مختلف صفات کا تذکرہ کرنے کے بعد قیامت کا ذکر آتا ہے کہ اس دن زمین کس طرح تھررا رہی ہوگی اور انسانوں کے دل کس طرح لرز رہے ہوں گے اور آنکھیں کس طرح جھوکی ہوں گی اور پھر آگے کفار کے اس سوال کا جواب ہے جو کہتے ہیں کہ ہم مٹی اور ہڈیاں مصیدہ ہو جانے کے بعد کیسے اٹھائے جائیں گے فَالنَّا مَعِيَزَ جَرَتُمْ وَاحِدَةِ ایک ہی آواز دی جائے گی فَائِدَهُمْ بِسْسَاحِرَا اور وہ سب کے سب ایک میدان میں جمع ہوں گے پھر رسالت اور قیامت اور توحید الہی کا انکار کرنے والوں کا انجام ذکر ہے کہ فیرون کس طرح منکر ہوا اور کس انجام سے دو چار ہوا اور رسول ما ہے اِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةِ لِمَنْ يَكْشَا اس کے انجام میں عبرت ہے اس کے لئے جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے پھر ایک حجیب سوال انسان کی طرف موجہ کیا جاتا ہے اَنْتُمَا شَدُّ خَلْقًا اَمِسَمَا تم مضبوط مخلوقو یا آسمان جسے اللہ نے بنایا اور پھر اس کے بعد زمین اور اس میں جو کچھ نعمتیں پیدا ہوتی ہیں فرمائے مَتَعَلَّكُمَ لَنَعَامِكُم جو تمہارے لئے بھی فائدے کی چیز ہے تمہارے جانور بھی اس سے مستفید ہوتے ہیں یہ سب کچھ نظام یہ الالٹپ نہیں ہے قیامت آنے والی ہے جس دن آئے گی يَوْمَ يَتَذَكَّرُونَ انسانُ مَا سَعَا انسان پھر اس دن سوچے گا کہ میں کیا کرتا رہا ہوں لیکن اس دن سوچنے کا فائدہ نہیں وہ تو فیصلے کا دن ہے جو اللہ کا خوف دل میں رکھے گا اور خواہشات نفس سے اپنے آپ کو روک کر رکھے گا اس کا ٹھکانہ تو جنت المعویٰ ہے اور جو اس نے اپنے خواہشات کی پیروی کی وہ جہنم کا ایندن ہے یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کب ہے آپ کو اس سے کیا غرض اس کا علم اللہ کے پاس ہے آپ تو صرف اس کو ڈراتے ہیں جو اسے ڈرتا ہے اور جس دن وہ اسے دیکھ پائیں گے وہ محسوس کریں گے کہ جیسے دنیا میں ایک شام یا صبح سے زیادہ نہیں ٹھہریں یہ تھی سورہ النازعات اس کے بعد ہے سورہ عبس اور پہلا لفظ ہی اس کا اس سورت کا عنوان ہے ارشاد باری تعالی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم عبس و تول انجاءہ الاعمہ کہ تیوری چڑھائی اور مو پھیر لیا اس بات پر کہ ایک اندھا ان کے پاس آیا اس سورت میں قرآن کی دعوت کا اسلوب بتایا گیا ہے اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد کیا گیا ہے کہ اصل مستحق اس دعوت کے وہی لوگ ہیں جو قبول کریں جو غرور اور اس دعوت سے استغناہ کا اظہار کریں ان کی طرف بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت نہیں قرآن کسی کا محتاج نہیں قرآن تو وہ کلام ہے یہ تو یاد دہانی ہے اگر کوئی عبرت پکڑتا ہے نصیت حاصل کرتا ہے تو کر لے یہ وہ باعزت کتاب ہے فی سو و مقررمہ یہ تو بہت باعزت صحیفوں میں ہے مرفوع جو بلند بھی ہیں پاک بھی اور وہ فرشتوں کے ہاتھوں میں رہتے ہیں اور پھر انسان پر تاجب کا اظہار کیا گیا ہے کہ یہ کس طرح کفر کی راہ اختیار کرتا ہے اپنی تخلیق کی طرف بھی نہیں دیکھتا اور اللہ تعالیٰ کی مسلسل برسنے والی نعمتوں سے بھی آنکھیں موندے ہوئے ہیں کہ کس طرح آسمان سے پانی برستا ہے کس طرح زمین سے رزق نکلتا ہے اور پھر اسے یہ بھی یاد نہیں ہے کہ ایک دن قیامت آئے گی اور اس دن ہر انسان دوسرے سے بھاگے گا بھائی بھائی سے بھاگے گا اپنے ماں باپ سے بھاگے گا بیوی شہر سے شہر بیوی سے بھاگے گا اور ہر ایک اپنے حال میں اس طرح مست ہوگا کہ اسے دوسرے کی خبر نہیں ہوگی اس دن کچھ چہرے روشن ہوں گے جن کے کہروں پر مسکراہت ہوگی اور اسی دن کچھ لوگوں کے چہرے غبار سے اٹے ہوں گے جن پر سیاہی پڑی ہوگی وہی ہیں کافر اور فاجر اس کے بعد سورہ التکویر ہے اس میں بھی قیامت کا نقشہ کھینچا گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اِذَا شَمْسُ قُوِرَت وَإِذَا النُّجُومُنْ خَرَرَت جب سورج گرہن آلود ہو جائے گا اور جب ستارے بے نور ہو جائیں گے جب پہاڑ چل پڑیں گے اس کے بعد دیگر احوال ذکر کرنے کے بعد آخر میں جنت اور جہنم کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ اس دن جہنم کو بھڑکایا جائے گا اور جنت سامنے کر دی جائے گی اور ہر شخص اپنے عمل کی طرف دیکھے گا اور پھر آخر میں اس کی یاد دہانی یعنی قرآن کی طرف اشارہ کیا گیا فرمایا اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولِنْ كَرِيمِ یہ موازز فرشتے کے ذریعے اتارا گیا کلام ہے اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریف کی گئی اور فرمایا کی وَمَا صَحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ وہ کوئی مجنون نہیں ہے اس نے باقاعدہ فرشتے کو دیکھا ہے اور وہ غیب جو اس پر اُدرتا ہے اس پر بخیل نہیں ہے اور یہ کلام یعنی قرآن یہ کسی مردود شیطان کا نہیں ہو سکتا اس لئے انسانوں تم کدھر جا رہے ہو یہ تو تمام جہانوں کے لئے یاد دہانی ہے کہ جو سیدھی راہ پر چلنا چاہے وہ سیدھی راہ پر آ جائے لیکن تم اسی وقت سیدھی راہ پر آنے کا ارادہ کرو گے جب اللہ کی مشیعت اور حکمت کو منظور ہوگا اس کے بعد ہے سورہ الانفطار وہ بھی ذل جلال والاکرام رب کے بارے میں تجھے کس چیز میں دھوکے میں ڈالا جس نے تمہیں سورت بخشی لیکن پھر بھی تم روز جزا کا انکار کرتے ہو جبکہ تمہارے دونوں طرف فرشتے لکھنے پر معمور ہیں کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون تمہارا ایک ایک عمل محفوظ کر رہے ہیں اور اسی کے نتیجے میں قیامت کے دن جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا اندن لبرار لفی نعیم و اندن الفجار لفی جہیم اور یہ سب کچھ قیامت کے دن ہوگا وہ دن ہے جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آسکے گا اور معاملہ سب کا سب اللہ کے سپرد ہوگا اور اس کے بعد ہے سورہ المتففین یہ بھی اس سورت کی پہلی آیت میں آنے والا لفظ ہے اور تتفیف کہتے ہیں مابطول میں کمی کرنے کو اور متففین مابطول میں کمی کرنے والے سورت کا آغاز ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيْلُ لِلْمُطَفِّفِينَ حلاقت ہے مابطول میں کمی کرنے والوں کے لیے الَّذِينَ اِذَا اَقْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ جب لوگوں سے ماب کر لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں اور جب ان کو ماب کر دیتے ہیں یا وزن کرتے ہیں تو اس میں کمی کرتے ہیں اور پھر اس اخلاقی رضالت کا سبب بتایا کہ یہ قیامت کے دن اٹھائے جانے کے انکار کا شاکسانہ ہے کہ جس دن لوگ اپنے رب کے حضور پیش ہوں گے اس دن کی حیبت سے نواقفی کی بنا پر یہ لوگ احسا کرتے ہیں اور پھر اس دن نتیجہ اس دن نتیجہ کس بنیاد پر نکالا جائے گا وہ بھی بتا دیا قَلَّا إِنَّا كِتَابُ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينِ وَمَا أَدْرَاكَ مَسِجِّينِ كِتَابُ مَرْقُونَ اور دوسری طرف اللہ کے فرما بردار بندے ان کے متعلق بتا دیا قَلَّا إِنَّا كِتَابُ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّينِ کہ کچھ لوگ اللیین میں اور کچھ سجین میں اور پھر آخر میں فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے ہیں وہ نعمتوں میں ہوں گے اور تختوں پر براجمان ہوں گے ان کے چہروں سے ان نعمتوں کا اثر جھلک رہا ہوگا اور چھلک رہا ہوگا اور اسی دن اہلِ ایمان دنیا میں اس مذاق کا بدلہ بھی لے پائیں گے جو اہلِ کفر ان کے ساتھ دنیا میں رواہ رکھے ہوئے تھے فرمایا فَلْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَارِ اس کا آغاز بھی قیامت کے ہولناک مناظر سے ہوتا ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جب آسمان پھٹ جائے گا وَأَجْنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ اور وہ اپنے رب تعالیٰ کے حکم پر کان دھرے ہوگا اور اس کو واجب بھی یہی ہے اس کو لازم بھی یہی ہے کہ ایسا ہی کرے اور پھر زمین کے احوال یہ ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ انسان چاہے یا نہ چاہے اس کا ایک ایک لمحہ اسے قیامت کے قریب کر رہا ہے اور رب تعالیٰ کے حضور حاضری سے نزدیک تر کر رہا ہے اس لیے انسان کو فکر کرنی چاہیے کہ حساب تو اس کا ہونا ہے اسے یاد کرنا چاہیے کہ ایک حساب آسان ہوگا وہ ان لوگوں کا جنہیں نامہ عمال دائیں ہاتھ میں ملے اللہ ہمیں ان میں سے کرے اور جسے الٹے ہاتھ میں نامہ عمال تھما دیا گیا وہ تو اس دن موت کو آوازیں دے گا اور اس کا انجام دہنم واصل ہونا ہے وہ اس لیے کہ وہ دنیا میں اپنے گھر میں آخرت کو بھلائے ہوئے تھا وہ اپنی مسررتوں میں اور خوشیوں میں عیش و عشرت میں اس طرح مگن تھا کہ وہ سمجھے ہوئے تھا کہ اسے پلٹ کر جانا ہی نہیں جبکہ دنیا میں کتنی باتیں ہیں جس سے وہ یہ سبق حاصل کر سکتا تھا فَلَا أُقْسِمُ بِشَّفَقِ کیا دوبتا ہوا سورج آتی ہوئی رات ڈھلتا ہوا دن کیا یہ ساری چیزیں اور بڑھتا گھڑتا چاند اور تمہارے اپنی زندگی کے مختلف احوال یہ سب کچھ بتانے کے لئے کافی نہیں ہیں پھر اس کے باوجود کتنی عجیب بات ہے کہ یہ ایمان نہیں لاتے اور جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو اللہ کے حضور سعیدہ ریز نہیں ہو جاتے اس کی وجہ یہ ہے کہ کافر تقضیب پر اڑے ہوئے ہیں اور اللہ جانتا ہے جو کچھ یہ دلوں میں رکھتے ہیں تو اس کے سبب سے انہیں ابھی خوشکبری سنا دو کہ دردناک عذاب ان کا منتظر ہے اور جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کے ان کے لئے غیر منقطع عجر و ثواب تیار ہے یہ تھی سورہ انشقاق اور اس کے بعد ہے سورہ البروج سورہ البروج ارشاد باری تعالی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والسمائی ذات البروج قسم ہے آسمان کی جو برجوں والا ہے والیوم المعود اور اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے سورت کا آغاز قیامت کے یقینی ہونے پر ان شہادتوں اور ان قسموں سے ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ بھی بتایا گیا کہ مجرم وہ سب ہلاکت نصیب ہیں چنانچہ اصحاب الخدود وہ لوگ جو ایمان لانے والوں کو آگ سے بھرے ہوئے گھڑوں میں ڈالتے رہے اس پاداش میں کہ وہ اللہ پر ایمان لائے تھے ان کا نصیب ہلاکت کے سوا کچھ نہیں اور جو لوگ اس آزمائش میں پورے اترے ان کے مطالق فرمایا کہ ان کے لئے جنت ہے اور جس میں نہریں اور ذریعہ بہتے ہیں اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی قدرت کا تذکرہ ہوتا ہے انہ بط شرب بکل شدید تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے آغاز و انجام اسی کے ہاتھ میں ہے وہ بخشنے والا اور اپنے بندوں سے محبت کرنے والا ہے عرش مجید کا مالک ہے جو چاہتا ہے کرتا ہے تو فرمایا کہ قیامت کا یقین حاصل کرنے کے لئے تو پہلی قوموں کے قصے ہی کافی ہیں فرعون سمود لیکن اس کے باوجود اہل کفر تقذیب کی وادیوں میں بھٹک رہے ہیں جبکہ اللہ انہیں گھیرے میں لیے ہوئے ہیں یہ قرآن بہت ہی معزز کتاب ہے اور یہ لوح محفوظ میں سے اترا ہے اس کے بعد سورہ الطارق ہے اس کا آغاز بھی اس طرح ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء والطارق قسم ہے آسمان کی اور ستارے کی وَمَا أَدْرَاكَمَا الطارق تمہیں کیا خبر طارق کیا ہے اَنَّجْمُ السَّاقِبْ چَمَقْدَارْ سِتَارَةَ یہ باتیں اس بات کی دلیل ہیں اِنْ كُلُّ نَفْسِ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظْ ہر متنفذ پر ایک محافظ مقرر ہے اس لئے انسان کو غور کر لینا چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا ہوا وہ پانی سے پیدا ہوا تو پھر جس نے اسے پانی سے پیدا کیا وہ اسے واپس لوٹانے پر بھی قادر ہے اور اس دن سارے راز اگل دیے جائیں گے اور انسان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا نہ اس کے بس میں کوئی چیز ہوگی تو اس لئے قرآن جو نصیحت ہے فیصلہ کن بات ہے یہ مزاق کی باتیں نہیں ہیں اس پر انسان کو ایمان لانا چاہیے لیکن اگر اہلِ کفر ایمان لانے کی بجائے مکر فریب اور سازش کا راستہ اختیار کرتے ہیں تو انہیں معلوم ہونا چاہیے اِنَّهُمْ يَقِیدُونَ قَيْدُمْ وَاَقِیدُ قَيْدَا کہ ہماری تدبیر ان کے مکروف رے پر غالب ہے تو فَمَحِلِ الْكَافِرِنَا أَمْحِلْهُمْ رُوَاِدَا تو اب کافروں کو جو کچھ کرتے ہیں وہ کرنے کے لئے محلت دے دو انتظار کرو اور غالب اللہ ہی ہے یہ تھی سورہ اُس کے بعد ہے سورہ الْأَعْلَى اس کا آغاز بھی اللہ وزرک و برطر کے نام کی تسبیح کے حکم سے ہوتا ہے ارشاد باری تعالی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سَبِّحِسْمُ رَبِّكَ الْأَعْلَى الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّا اپنے بلند و برطر رب تعالی کے نام کی تسبیح جس کا نام پاک ہے وہ خود کی صدق قدر پاک ہوگا پھر اللہ تعالی کی صفات کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا کہ یہ قرآن ہم ہی تمہیں پڑھا رہے ہیں سَنُقْرِوكَ فَلَا تَنْسَا ہم ایسے پڑھا رہے ہیں کہ آپ بھولیں گے بھی نہیں ہاں اگر اللہ چاہے وہ سب کچھ جانتا ہے آپ کا کام لوگوں کو نصیحت کرنا ہے فَذَكِّرِ النَّفَعَةِ الذِّكْرَ البتہ نصیحت وہی پکڑے گا جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے جو خشیت سے بہرہ مند ہے اور جو شقاوت نصیب ہے وہ پہلو بچا کر نکل جائے گا لیکن اس کے نتیجے میں بڑی آگ کا اندھر بنے گا جہاں نہ زندگی ہے نہ موت اور پھر نجات کا اصول بتایا قَدَفْ لَحَمَنْ تَذَكَّ وَذَكَرَسْمُ رَبِّهِ فَصَلَّ کہ کامیاب وہ ہوا جس نے اپنا تذکیہ کر لیا تذکیہ کا ذریعہ کیا ہے اللہ کا ذکر کرنا اور نماز پڑھنا لیکن انسان کی ترجیحات کیا ہیں کہ وہ دنیاوی زندگی کو ہی ترجیح دیتا ہے اسی کو پسند کرتا ہے جبکہ آخرت بہتر بھی ہے اور زیادہ رہنے والی بھی یہ حقائق پہلے صحیفوں میں بھی ذکر ہو چکے یعنی ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں اس کے بعد ہے سورہ الگاشیہ اور یہ نام بھی اس کی پہلی آیت سے ماخود ہے ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم حل اتاک حدیث الگاشیہ کیا تم تک وہ اس گھڑی کی بات پہنچی کہ جو سب کو اپنے لپیٹ میں لے لے گی جو سب پر چھا جائے گی وجوہ ہی یومی دن خواہ شاہ کچھ چہرے اس دن لٹک جائیں گے عملت الناصبہ عمل کر کر کے تھکے ہوں گے اس کے باوجود تسلا نارن حامیہ گرم اور تپتی ہوئی آگ کا ایندھن بنیں گے پھر آگے جہنم کی سزاؤں کا تذکرہ ہے اور اس کے بعد جنتیوں کی نعمتوں کا تذکرہ ہے کہ کیسی کیسی نعمتیں انہیں حاصل ہوں گی اور پھر آخر میں قیامت اور اس فیصلے کے دلائل بیان کیے گئے کہ وہ جدھر بھی نظر اٹھا کر دیکھ لیں اس کے دلائل بکھرے پڑے ہیں اگر اونٹ کی طرف دیکھیں تو یہ بھی اگر آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھ لیں تو یہ بھی زمین کو دیکھ لیں تب بھی پہاڑ دیکھ لیں تب بھی لیکن یہ ان چیزوں سے عبرت حاصل نہیں کرتے تو آپ اپنا کام جاری رکھیں آپ نصیحت کرنے والے ہیں آپ ان پر داروگا مقرر نہیں ہیں ہاں جس نے کفر اور حق سے فرار کا راستہ اختیار کیا اسے اللہ تعالیٰ بڑا عذاب دے گا ان سب نے ہماری طرف ہی آنا ہے اور پھر ہم ہی نے ان کا حساب لینا ہے یہ تھی سورہ الغاشیہ اور اس کے بعد ہے سورہ الفجر بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ الغاشیہ کے بعد ہے سورہ الفجر اور اس کا آغاز بھی یوں ہوتا ہے فرما بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالْفَجْرِ وَالْحَيَالِ عَشْرِ وَالْشَفْعِ وَالْوَطْرِ وَالْلَيْلِ اِذَا يَسْرِ قسم فجر کی اور دس راتوں کی اور جفت اور تاک کی اور رات کی جب وہ ڈلتی ہے جب وہ چلتی ہے گویا کہ تمام کی تمام اوقات وہ صبح ہو یا شام وہ دن ہو یا رات تمام کی تمام موجودات وہ جفت ہو یا تاک سب کی سب اس بات کی دلیل ہیں کہ اللہ قادر ہے اور حساب واقع ہے لیکن اگر اس سے یہ لوگ عبرت حاصل نہیں کرتے تو کیا انہوں نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ آدھیوں کے ساتھ کیا ہوا اور وہ واضی ارم کے ساتھ کیا ہوا جو بڑے بڑی ستونوں والی امارتیں بناتے تھے اور سمودی جو بڑی بڑی چٹانے تراشتے تھے فیراؤن جو لاو لشکر کیل کانٹے والا رکھتا تھا جنہوں نے شہروں میں فساد بچایا اور پھر اللہ کی طرف سے عذاب کا کوڑا ان پر برسا یہ بات دلیل ہے اور انسان کو ہوش میں لانے کے لیے کافی ہے اور یہ بتانے کے لیے کافی ہونی چاہیے کہ کہ تمہارا رب گھات میں ہے لیکن انسان ایسا ہے کہ جب اسے نعمت مجسر ہوتی ہے تو سمجھتا ہے کہ یہ میرا استحقاق ہے اور جب ذرا آسمائش سے گزرتا ہے تو سمجھتا ہے کہ مجھے میرا حق نہیں دیا گیا یہ میری توہین ہو گئی ہے جبکہ وہ اپنا فریضہ جو اسے ادا کرنا چاہیے اس سے بالکل غافل ہے نہ یتیموں کی عزت ہے نہ مسکینوں کو کھانا کھلانے کی طرف رغبت ہے ہاں مال اکٹھا کرنے کی ضرور خواہش زوروں پر ہے اور مال سے محبت بھی ایسی اور انہیں یاد ہونا چاہیے کہ ایک دن یہ سارا نظام ختم ہونے والا ہے اور فریشتے تمہارے رب کے حضور صف در صف حاضر ہوں گے اس دن جہنم کو بھی لائے جائے گا انسان کو کچھ یاد آئے گا لیکن یاد آنے کا فائدہ نہیں ہوگا اس دن افسوس سے کہے گا کاش میں نے اپنی اس زندگی کے لئے کچھ عامال آگے بھیجے ہوتے لیکن اس حسرت کا فائدہ نہیں اس دن جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکام کے مطابق زندگی بزر کی ہوگی وہی اس خوف سے مطمئن ہوں گے یا ایتوہن نفس المطمئنہ جنہوں نے ایمان اور استقامت کی زندگی بزر کی ہوگی انہیں کہا جائے گا ارجعی لربک راضیت مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی تم میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ اور میری جنت میں چلے جاؤ یہ تھی سورہ الفجر اور اس کے بعد ہے سورہ البلد آغاز یوں ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بحاد البلد قسم ہے اس شہر کی وانتہ ہلن بحاد البلد جبکہ تم اس شہر میں رہتے ہو ووالد وما ولد اور ہر والد اور اس کے اولاد آدم علیہ السلام والد ہیں اور باقی سارے انسان ان کی اولاد گویا کہ یہ سب کے سب شاہد ہیں انسان کو ہم نے مشقت میں پیدا کیا ہے تو انسان اسی سے اندازہ لگا لے کہ وہ قادر نہیں وہ مقدور ہے وہ مخلوق ہے اور وہ عبد ہے اس لیے اسے بندہ بن کر رہنا چاہیے لیکن وہ سمجھتا ہے کہ کسی کو مجھ پر قابو حاصل نہیں ہے اور دنیا میں با مقصد زندگی بسر کرنے کی بجائے وہ یہ ڈینگیں مارتا ہے کہ میں نے بہت مال خرچ کیا کیا سمجھتا ہے کہ اسے کوئی نہیں دیکھتا جس نے اسے دیکھنے کو آنکھیں دی وہ اسے نہیں دیکھتا جس نے اسے زبان اور ہونٹ دیئے وہ اس کی باتیں نہیں جانتا جس نے اسے دونوں راستے دیکھا دیئے وہ اس کی روش کو نہیں جانتا تو اسے چاہیے کہ سیدھا راستہ چلے اور جو اصل کام ہیں کرنے کے وہ کرے وہ بھی بتا دیئے وہ کیا ہے فکرہ قابہ کہ غلام آزاد کرنا جب لوگ بھوک میں مبتلا ہوں تو ان کو کھانا کھلانا کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنا کسی خاک نشین مسکین کو اپنے قریب بٹھانا پھر یہ سارے کام ایمان کی روشنی میں کرنا اور آپس میں صبر کی تلقین اور ایک دوسرے پر رحم کرنے کی تلقین سے کرنا فرما جو لوگ کرتے ہیں وہی ہیں جنہیں نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا اور جو کفر کے راستے پر چلتے رہے وہ تو انتہائی نحوست کے راستے پر گامزن ہیں ان پر ایسی آگ مسلط ہوگی جو ہر طرف سے بند ہے یہ تھی سورہ البلد اور اس کے بعد ہے سورہ الشمس ارشاد باری تعالی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ اِذَا تَلَاهَا قسم ہے سورج اور اس کی روشنی کی اور چاند کی جب وہ اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے یہ پورے نظام شمسی اور اس کے ساتھ ساتھ زمین اور انسانی تخلیق کے مدارج کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ حقیقت جانو یہ سب کی سب چیزیں شاہد ہیں اس بات کی قَدَفْ لَحَمَنْ زَكَّاهَا کہ جس نے اپنا تذکیہ کیا وہی فلاحیاب ہوگا اور جس نے تذکیہ نہ کیا اپنے آپ کو ملوث کیا گناہوں میں بد اعتقادیوں میں اور بد عمالیوں میں وہ نامراد اور ناکام ہوا چنانچہ سمود کا یہاں بطور خاص تذکرہ کیا گیا کہ کس طرح انہوں نے اللہ کے رسول کی تقذیب کی اور نشان کے طور پر عطا ہونے والی اونٹنی کو زبا کر دیا اور اس کی ٹانگیں کار دی تو ان پر عذاب اس طرح چھا گیا کہ بلکل انہیں زمین کے برابر کر دیا گیا وَلَا يَخَفُ وَقُبَاهَا اللہ تعالیٰ کو کسی سے یہ خوف نہیں ہے کہ وہ اس سے انتقام لے سکے گا یہ ہے سورہ والشمس سورہ اللیل اللیل رات کو کہتے ہیں سورت کا آغاز یوں ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاللَّيْلِ اِذَا يَوْقْشَا رات کی قسم جب وہ چھا جائے وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَلَّا اور دن کی جب وہ روشن ہو وَمَا خَلَقَ الذَّكْرَ وَالْأُنثَ اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے مذکر اور مونس پیدا کیا ہے غویہ تمام کے تمام اوقات اور انسان کے بنی نوع انسان کے تمام افراد ایک ایک اس چیز پر شاہد ہے کہ تمہاری کوشش تمہارا عمل مختلف ہے سب ایک جہت میں نہیں ہیں تو جب عمل ایک جیسے نہیں ہے تو انجام بھی ایک جیسا نہیں ہوگا چنانچہ دونوں کے راستے بھی بتائے اور دونوں کا انجام بھی بتائے اور فرمایا وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى آخرت بھی ہماری ملکیت میں ہے اور دنیا بھی تو پھر آخرت کے متعلق انزار ہوتا ہے فرمایا فَأَنزَرْتُكُمْ نَارَمْ تَلَطْوَى تمہیں اس آگ سے دھراتا ہوں کہ جو بھڑک رہی ہے جس میں صرف بدبخت داخل ہوگا جو جھٹلاتا ہے اور مو پھیر کر چل دیتا ہے اور اس آگ سے انہیں کو دور رکھا جائے گا جو تقوی شعار ہیں جو مال کو اپنا تذکیہ کرنے کی خاطر خرچ کرتے ہیں اور کسی پر اپنا احسان جتلانا نہیں چاہتا وہ تو اپنے بزرگ و بہتر رب تعالیٰ کی رضا چاہتا ہے اور انقریب وہ راضی بھی ہوگا اس کے بعد ہے سورہ الزحا اس کا آغاز ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والزحا واللیل اذا سجا قسم ہے چاشت کے وقت کی اور رات کی جب وہ چھا جاتی ہے اور ان قسموں کے بعد فرمایا مَا وَدْدْعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا جس رب تعالیٰ کے قبضے میں صبح کرنا ہے جس کے ہاتھ میں رات ہے وہ تمہیں چھوڑنے کا نہیں وہ تمہارا ساتھ چھوڑنے کا نہیں اور نہ وہ تم پر ناراض ہے اور اسی لئے ساتھ ہی خوشخبری بھی دے دی وَلَلْآخِرَةُ خَيْلُ لَكَ مِنَ الْأُولَى کہ آپ کا ایک ایک قدم پہلے قدم سے بہتر ہوگا تو نہ چاہی زندگی میں بھی اور پھر آخرت میں تو وہ کچھ عطا ہوگا وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَّرْضَ کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ تمہیں عن قریب وہ کچھ عطا کرے گا کہ تو راضی ہو جائے گا اور پھر اس کی مثالیں آپ کی حیاتِ طیبہ میں سے بھی دیں کہ کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا پھر جگہ دی ٹھکانہ دیا پہلے دادا نے سنبھالا پھر چچا نے اور پھر وَجَدَكَ ظَالًا فَحَدًا آپ کو پتہ نہیں تھا ایمان کا آپ کو پتہ نہیں تھا کتاب کا اللہ تعالیٰ نے یہ روشنی آپ کو عطا کر دی آپ کے پاس مال نہیں تھا اللہ نے آپ کو غنی کر دیا تو اس احسان کا بدلہ یہ ہے کہ تم بھی یتیم پر سختی نہ کرو اور جو سوال کرتا ہے اسے جھڑکو نہیں جس طرح آپ کو پتہ نہیں تھا کتاب اور ہدایت کا اللہ نے اللہ نے آپ کو ہدایت دی تو جب آپ سے کوئی ہدایت کا سوال کرتا ہے تو آپ بھی اسے جھڑکے نہیں اور جو رب تعالیٰ کی نعمت ہے اس کا اظہار کرو اللہ کی نعمت کو چھپاؤ نہیں اس کو ذکر بھی کرو اس پر شکر بھی کرو اور اسے استعمال کر کے اس کا اظہار بھی کرو اگلی سورت ہے الانشرح یا الامنشرح جو اس کا پہلا لفظ ہے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الامنشرح لگا صدرک ووضعنا عنکا وضرک اللذی انکذا ظہرک ورفعنا لکا ذکرک کیا ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا ہم نے آپ سے بوجھ اتار نہیں دیا جس نے آپ کی پیٹس کو دورہ کیا ہوا تھا اور آپ کا ذکر بلند کر دیا یہ سب کی سب چیزیں شاہد ہیں کہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے مشکل کے ساتھ آسانی ہے تو جب آپ فارغ ہوں اسی وقت اللہ کی عبادت میں مشروف ہو جاؤ اور اپنے رب کی طرف رغبت کرو اور اس کے حضور جھک جاؤ اگلی سورت ہے ال تین ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وہاد البلد الامین یہ بھی قسمیں ہیں تین اور زیتون اور طور سینہ اور یہ امن والا شہریان مکہ یہ سب کی سب دلائل ہیں کہ ہم نے انسان کو بہترین حالت میں پیدا کیا ہے اور جو ایمان سے محروم ہوتا ہے وہ اس پستی میں جا گلتا ہے ثُمَّ رَدَدْنَهُ أَسْفَلَ السَّافِلِينَ اور جو لوگ ایمان اور عمل سالے سے متصف ہوتے ہیں وہ غیر منقطع عجر کے مستحق ٹھہرتے ہیں تو جب انسانوں میں یہ حالت ہے کہ کچھ لوگ بہترین ہیں اور کچھ لوگ بدترین ہیں تو اس کے بعد کیا چیز انسان کو آمادہ کرتی ہے کہ وہ روز جزا کا انکار کرے کیا اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین نہیں ہے کیوں نہیں بلہ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ اس کے بعد ہے سورہ العلق یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی سب سے پہلی وحی پر مشتمل ہے ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک اللہ خلق پڑھو اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا انسان کو لو تھڑے سے پیدا کیا پڑھو تمہارا رب بہت ذو الجلال والاکرام ہے وہ جس نے قلم سے سکھا دیا انسان کو وہ کچھ سکھا دیا جو وہ نہیں جانتا تھا لیکن انسان ان نعمتوں پر شکر ادا کرنے کے بجائے سرکشی کا راستہ اختیار کرتا ہے جب وہ سمجھتا ہے کہ وہ غنی ہو گیا ہے اپنے آپ کو دوسروں سے مستغنی سمجھنے لگتا ہے تو اسے یہ بھی یاد ہونا چاہیے کہ اللہ کی طرف پلٹنا ہے وہ اس قدر سرکشی اختیار کرتا ہے کہ بندے کو نماز پڑھنے سے روکتا ہے اشارہ ہے ابو جہل کی طرف فرمایا کیا تھا اگر وہ ہدایت پر ہوتا اور اپنی صلاحیتیں لوگوں کو تقوی کی راہ پر لانے کے لیے استعمال کرتا لیکن اگر وہ اسی راہ پر گامزن رہا جو اس نے چنا ہے تو پھر اسے بھی پتا ہونا چاہیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اگر وہ اپنی اس روش سے باز نہ آیا تو ہم اسے پیشانی سے پکڑ کے گھسیٹیں گے وہ پیشانی جو مجرم بھی ہے اور جھوٹی بھی اور وہ جو کہتا ہے کہ میری مجلس بہت بڑی ہے وہ اپنے مجلس والوں کو بلالے ہم بھی ان فرشتوں کو بلالیں گے جو اسے دھکے دیں گے جہنم میں ڈالیں گے تو اس لیے اس کی بات نہ مانو اس پر کان نہ دھرو اللہ کے حضور سجدہ کرو اور ایک ایک سجدہ تمہیں اللہ کے قریب کرتا جائے گا یہ ہے سورہ علق اور اس کے بعد ہے سورہ القدر سورہ اقرآ جو پہلی وحی ہے اب اس کے بعد بیان ہوتا ہے انہا اندلناہو فی لیلت القدر کہ یہ وحی اور یہ قرآن ہم نے لیلت القدر میں نازل کیا پھر لیلت القدر کی شان بیان ہوتی ہے اور یہ کہ اس میں فرشتے اترتے ہیں جبریل امین بھی آتے ہیں اور وہ رات طلوع فجر تک سلامتی کا پیغام ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد ہے سورہ البینا البینا اس میں شریعت اسلامیہ کی خصوصیت بیان کی گئی ہے اور یہ کہ یہ ضرورت تھی کہ اس کے بغیر انسانیت کے لیے نجات کا راستہ ہی کچھ نہ تھا اہل شرک اہل کتاب اہل کفر جن بیماریوں میں مبتلا تھے ان سب کا علاج اسی نسخہ کیمیا میں تھا ان سے پہلے جن لوگوں کو کتابیں عطا کی گئیں وہ فرقوں میں بٹ گئے حالانکہ انہیں حکم تو ایک ہی تھا کہ اللہ کی مخلصانہ عبادت کریں اور نماز قائم کریں زکاة ادا کریں یہی ہمیشہ سے دین رہا ہے بنی علیہ السلام علیہ خم سن لیکن جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا وہ مشرکوں میں سے ہوں یا اہل کتاب میں سے وہ بہترین مخلوق ہیں جبکہ ایمان رحمل سالح سے متصف لوگ یہ بہترین مخلوق ہیں انہیں اپنے رب تعالیٰ کے ہاں انعام ملے گا جو جنت کی صورت میں ہے جو صدا بہار ہے جہاں نہریں بہتی ہیں جس میں ہمیشہ رہیں گے یہ اللہ پر راضی ہوئے اللہ ان پر راضی ہوا ہے یہ اس خشیت کی بدولت ہے جو ان کے دلوں میں اپنے رب تعالیٰ کی ہے اور اب سورت ہے الزلزال بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا ذلزلت الارض زلزالہ کہ جب زمین ہلائی جائے گی اسے سورة القیامة السغرہ بھی کہا جاتا ہے کہ چھوٹی سورة القیامة اس میں قیامت کے احوال بھی ذکر ہیں کہ زمین لرزے گی انسان حیران ہو کر اسے دیکھے گا کہ کیا ہو گیا ہے اور زمین خبریں بول بول کر سنائے گی کہ اسے رب تعالیٰ کا حکم ہے اور لوگ اپنے عمل دیکھنے کے لیے اللہ کے حضور حاضر ہوں گے جس نے ذرہ برابر نیکی کی وہ بھی دیکھ لے گا جنس نے ذرہ برابر برائی کی وہ بھی دیکھ لے گا اس کے بعد ہے سورة العادیات اس میں بہت سی قسمیں ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرہ ہے اس کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے اور خود اس کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا اور وہ اس کا کردار اور وہ خود اس پر شاہد ہے مال سے بہت محبت کرتا ہے کیا اسے اتنا پتا نہیں کہ جب قبروں میں موجود وجود اٹھا لیے جائیں گے اور سینوں میں موجود راز ظاہر کر دیے جائیں گے تمہارا رب اس دن ان سے خوب با خبر ہوگا اس کے بعد ہے سورة القارع القارع یعنی کھٹ کھٹا دینے والی ہر چیز کو ہلا دینے والی اور زمین کی اینٹ سے اینٹ بجا دینے والی تو اس دن کی حالت بیانگی کے لوگوں کا کیا حال ہوگا پہاڑوں کا کیا حال ہوگا انسانوں کو ان کے عامال کے مطابق جزا اور سزا ملے گی جس کا میزان عمل نیکیوں کا بھاری ہوا وہ ایسی زندگی میں ہوگا جس پر وہ بھی راضی ہوگا اور وہ زندگی اس پر راضی ہوگی اور جس کا نیکیوں کا پرڑا ہلکا رہا تو اس کا ٹھکانہ جہنم کا گڑا ہے وہ کیا ہے تمہیں کیا خبر وہ تو تپتی ہوئی آگ ہے اس کے بعد ہے سورہ التقاضر اشارت باری تعالی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ تمہیں غافل کر رکھا ہے کسرت کے مقابلے میں اور کسرت کس چیز کی ہر چیز کی کسرت کے مقابلے میں تمہیں اصل مقصد سے غافل کر رکھا ہے یہاں تک کہ قبروں پر آنا جانا بھی تمہارے اس نشے کو نہیں اتارتا جبکہ تمہیں جاننا چاہیے کہ ایک دن تم نے اپنی نظروں سے جہنم کو دیکھنا ہے اس دن ہم تم سے نعمتوں کا بارے میں پوچھیں گے انسان تقاثر کے لئے بھاگتا ہے جبکہ اس کا انجام کچھ اور ہے وہ اگلی صورت میں بیان ہوتا ہے اور اس کا نام ہے سورہ العصر فرما بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان اللہ فی خسر یہ کسرت کے پیچھے بھاگتا ہے جبکہ یہ خود خسارے میں ڈوبا ہوا ہے خسارے سے صرف وہ لوگ نجات پا سکتے ہیں خسارے سے نجات پانے کا ایک ہی راستہ ہے ایمان عمل صالح اور اس راستے میں خود صبر کرنا اور اس راستے پر چلنے والوں کو صبر کی تلقین کرنا یہی نجات کا راستہ ہے اور پھر انسان کی ایک اور کمزوری کے نشان دہی کی جاتی ہے اور یہ اس وقت کے مشرکانہ معاشرے کا نقشہ ہے سورت کا نام ہے ارشاد باری تعالی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم حلاکت ہے ہر ایسے شخص کے لئے کہ جو تانہ زنی کرتا ہے لوگوں پر زبان درازی کرتا ہے اور مال جمع کرتا ہے گن گن کر رکھتا ہے سمجھتا ہے کہ مال ہمیشہ رہے گا نہیں اگر اس نے مال کا حق ادا نہ کیا اور زندگی کا مقصد نہ سمجھا تو وہ ایسی آگ میں ڈال دیا جائے گا جو خود ہی ایک دوسرے کو توڑ پھوڑ کر رکھ رہی ہے وہ اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے جو دلوں تک جا پہنچے گی اور وہ ان پر بند ہوگی اور اس میں لمبے لمبے ستون ہے اس کے بعد ہے سورہ الفیل جس میں ان ہاتھی والوں کا تذکرہ ہے جو اپنے زعم میں بیت اللہ کو ڈھانے کے لئے آئے تھے اور پھر اللہ تعالی نے ان پر پرندے اس طرح بھیجے اور کنکریوں کی بارش اس طرح کر دی کہ وہ کھائے ہوئے بھوسے کی مانند ہو کر رہ گئے اس کے بعد ہے سورہ قرآش جس میں یہ بتایا گا کہ ہم نے یہ منظر ہاتھی والوں کا اس لئے دکھایا تھا لِعِلَىٰ فِي قُرَيْش قُرَيْش کی تعلیف قلب کے لئے اور انہی کے لئے ایک اور نعمت کا سامان بھی کیا کہ علاوہ ہم رحلت الشتاء والصائف کہ سردی میں سفر کرتے یمن کی طرف گرمی میں سفر کرتے روم کی طرف اور تجارت کے دروازے کھلے تھے تو انہیں رب تعالی کا شکر بجا لاتے ہوئے چاہیے کہ رب البیت یعنی قعبہ کے رب کی موحدانہ عبادت کرتے جس نے انہیں بھوک میں کھانا دیا اور خوف میں امن دیا جبکہ پورے عرب پر خوف کی فضا مسلط تھی تو اس کا شکر تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ توحید پر ایمان لاتے رسالت کی سب سے پہلے تصدیع کرتے لیکن انہوں نے تقذیب کا راستہ اختیار کیا ہے چنانچہ ان کا انجام اگلی صورت میں بیان ہوتا ہے اور اس کا نام ہے المعون فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آئیت اللہ یو خذبو بیدین تم نے دیکھا یہ جو روز جدا کو جھٹلاتا ہے وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور وہی تو ہے جس نے کبھی کسی مسکین کو کھانا کھلانا تو کجا اس کی ترغیب بھی نہیں دی تو یہ لوگ جو اپنے آپ کو بیت اللہ کے مجاور سمجھتے ہیں یہ لوگ تو نماز کے پڑھتے ہیں نماز سے غافل ہیں جو بھی عمل کرتے ہیں ریاکاری ہے اور بخل کا یہ علم ہے کہ عام استعمال کی چیز بھی کسی کو استعمال کے لیے نہیں دیتے اور اب ارشاد ہوتا ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تبلیغ رسالت کے سلے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو کس انعام سے نوازا ہے اور صورت ہے القوسر قوسر کا معنی ہے خیر کسیر حوض قوسر اس القوسر یعنی خیر کسیر کا ایک حصہ ہے فرما اِنَّا آتَيْنَا کَلْ قَوْسَر ہم نے تمہیں خیر کسیر عطا کر دی اس کا شکر یوں کرو اب کے نئے رب کی نماز پڑھو اور اس کے لیے قربانی کرو اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا اور یہ یقین رکھو کہ تمہارے ساتھ دشمنی رکھنے والا ہی بے ناموں نشان ہوگا اور جب قوسر آتا ہو چکی خیر کسیر مل گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بشارت بھی مل گئی کہ دشمن ہی بے ناموں نشان ہوگا اب انتظار کس کا کفار کو کھولا چیلنج دے دو چنانچہ سورہ الكافرون ہے آغاز ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قول یا ایوہ الكافرون کافروں لا اعبدو ما تعبدون دو ٹوک فیصلہ ہے جس کی تم عبادت کرتے ہیں ہم اس کی عبادت نہیں کرتے ہیں اور تم بھی اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی میں عبادت کرتا ہوں ہمارا تمہارا معبود ایک نہیں ہمارا معبود برحق تمہارے معبود سب کے سب باطل اور اسی طرح ہمارا طریقے عبادت بھی تمہارے ساتھ نہیں ملتا ہماری عبادات سب کی سب برحق اور اللہ کی بتائی اور رسول کی سکھائی ہوئی اور تمہاری سب کی سب اپنی بنائی ہوئی تم اپنے دین پر چلو ہمیں اپنے دین پر رہنے دو اب جب چیلنج ہو چکا اس کا نتیجہ بھی ساتھ ہی بتا دیا کہ کفر اور اسلام کی اس آویزش کا انجام ایک ہی ہے اور وہ اسلام کا غلبہ ہے چنانچہ اگلی صورت ہے النصر فرمایے بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جعنا صلو اللہ والفتح جب اللہ کی مدد آگئی اور فتح حاصل ہو جائے فتح حاصل ہو گئی یعنی یہ یوں سمجھو کہ یہ ہو چکا وَرَعَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ اَفْوَاجَ اور تم لوگوں کو دیکھو گے کہ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے ہیں کہاں ایک ایک شخص کے اسلام کے لیے مہینوں اور کبھی سالوں انتظار کرنا پڑتا تھا اور کبھی یہ علم ہوگا کہ لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے ہوں گے تو ایسے موقع پر یہ نہیں کہ انسان اپنے عمل پر اترائے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَسْتَغْفِرُ اس کے نگاہ اللہ کے انعام پر اور اس بات پر ہونی چاہیے کہ عیب سے پاک صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور جہاں تک اپنا تعلق ہے انسان کی توجہ اپنی خطاؤں کی طرف رہنی چاہیے اور ان سے اللہ کے حضور معافی کے طلبگار رہنا چاہیے چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ میں اسی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے کہا کرتے تھے سبحانک اللہم ربنا وبحمدی کا اللہم مغفر لی اب جب فتح بھی ہو چکی اب دشمن کے قلع کمہ کا وقت ہے چنانچہ اگلی صورت ہے اللہب اشارت ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدہ ابی لہب و تب ہاتھ ٹوٹ گئے ابو لہب کے اور وہ برباد ہو گیا اس کا مال اور جو کچھ وہ کرتا رہا اس کے کسی کام نہیں آیا ہن قریب وہ بھڑکتی دہکتی آگ کا شکار ہوگا اور اس کی بیوی بھی جو ایندھن اٹھائے پھٹی ہے لگائی بھجائی کرتی ہے وہ گلہ جس کے حسن پر اسے بڑا ناز ہے جس میں وہ قسم قسم کے ہار پہنتی ہے اس میں مونج کی رسی ہوگی اب دشمنوں کا قلع کمہ ہو چکا اب قانون فطرت کے نافذ ہونے کا وقت ہے اور وہ ہے اخلاص جس کا حکم تمام مخلوق کو دیا گیا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهُ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ سورہ الاخلاص ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ اللَّهُ السَّمَدْ لَمْ يَلِدُ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدْ اس کا ترجمہ الحمدللہ مسلمانوں کے بچے بچے کو آتا ہے اور جب قانونِ الٰہی دستورِ الٰہی نافذ ہو چکا اب اس کو ظاہری اور باطنی نقصان دے اشیاء سے بچانے کے لیے ایک تعویز کی ضرورت ہے اب وہ پہنایا جا رہا ہے اس میں پہلی سورت ہے سورہ الفلق معوضتین میں سے پہلی سورت ہے الفلق یہ جو انسان کو باہر سے چیزیں جو تکلیف پہنچاتی ہیں ان سے اللہ تعالی کی پناہ طلب کی گئی قل اعوذ برب الفلق کہہ دو کہ میں فلق کے رب کی پناہ میں آتا ہوں وہ جو وہ جس کی قدرت سے پوپھٹتی ہے جس کے حکم سے دانا دانا پھٹتا ہے جس سے گھٹلی پھٹتی ہے اور درخت پیدا ہوتا ہے وہ جو رب اتنی قدرتوں والا ہے اور باقی سب کی سب اس کی مخلوق ہے تو میں خالق کی پناہ میں ہوں مخلوق کے شر سے اور جتنے بھی انواع اقسام کے شر ہیں سب سے میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں اور قرآن کی آخری صورت ہے الناس اس میں ان شرور کا ذکر ہے جو انسان کے اندر سے پوٹتے ہیں چنانچہ ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناص کہہ دو انسانوں کے رب کی پناہ طلب کر رہا ہوں وہ جو انسانوں کا بادشاہ ہے وہ جو انسانوں کا معبود حقیقی ہے کس چیز سے پناہ مانگ رہا ہوں من شر الوسواس الخناص کہ وہ جو دل میں وسواسے پیدا کرتے ہیں اور نظر بھی نہیں آتے چھوپے ہوئے ہیں وہ جو دل میں ترہ ترہ کے خیالات ڈالتے ہیں اور وہ جنوں میں بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے اور یہاں پر والحمدللہ قرآن حکیم مکمل ہوتا ہے والحمدللہ اللذی بنعمتِ تتم الصالحات اللہ کا شکر جس نے ہمیں نعمتِ قرآن عطا کی اللہ کا شکر جس نے ہمیں نعمتِ ایمان عطا کی اللہ کا شکر جس نے ہمیں نعمتِ رمضان عطا کی اللہ تعالی ہمیں ان تمام نعمتوں سے کما حقہو مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور یہ توفیق بھی اللہ رب العزت والجلال ہی عطا فرمانے والا ہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین